کیا بابا رازم نے آزم خان کی باڈی شیمنگ کی ہے؟ بیل آزم خان فیلحال اس ڈھولک کی طرح ہے جسے ہر کوئی بجا دے رہا ہے پاکستان سے لے کر انڈیا تک ہر کوئی ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے عالم یہ ہے کہ آزم خان جو کی اپنے بولڈ سٹیٹمنٹ اور پاور ہٹنگ شوٹس کے لیے جانے جاتے ہیں لمبے لمبے چھکے مارنے کے لیے وہ ان دنوں بچے بچے نظر آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا سے بھی اپنی ساری فوٹوز ہٹا دیے ہیں اگر آپ آزم خان کا انسٹرگرام چک کریں گے تو وہاں سے ساری فوٹوز ہٹا دیے کیونکہ فانس انہیں تھوک کے بھاؤ بھر بھر کے گالیاں کومنٹ سیکشن میں دے رہے تھے اور شاید آزم خان اسے ڈسٹرپ ہو گئے لیکن اب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ایسا دعویٰ ہم نہیں کر رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ آزم خان کی باڈی شیمنگ ان کے خود کے کپتان بابر آزم نے کی ہے اب ایک زمانے میں اگر آپ موٹے کو موٹا بولتے تھے تو وہ حسی مزاق کا پارٹ تھا لیکن بیٹے کچھ سالوں میں لوگ اس بات کو لے کر بہت سنسٹیف ہو گئے ہیں اور اس بات کو بہت ادروائز لیاتا ہے جبکہ پاچ سال پہلے چیزیں اتنی زیادہ سیریسلی نہیں لیاتی تھیں کم سے کم جہاں ہم بھی کھیلتے کوتے تھے لیکن اب کہانیاں لگے اور اسی وجہ سے بابر آزم کا جب ایک ویڈیو آیا جس میں آزم خان کو کہہ رہے تھے ایسا جیسا بتایا گیا کہ اے گینڈے نہیں اے گینڈا نہیں صدہ ہوگا تو پھر فانس جو ہیں وہ اس میں کیا آزم کی بابر نے ایکشلی باڈی شیمنگ کی کئی ساہے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ this is disgusting below the build یہ نہیں ہونا چاہیے بابر آزم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اے گینڈا نہیں صدہ ہویا یہ خراب بات ہے بابر آزم آزم خان پریکٹس ناچ میں تھے اور پریکٹس کرتے وقت ہی یہ ساری کہانی آئی کئیوں نے کہا کہ ایک کپتان کے طور پر بابر آزم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کئیوں نے کہا کہ اس چیز نے ہمارا دل توڑ دیا کہ نیشنل ٹیم میں کپتان نے ایک ینگ لڑکا جو فٹ نہیں ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹیم میں اس کی باڈی شیمنگ کرتی ہے اب کئی لوگ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں کئیوں نے کہا کہ جی اے گینڈا صدہ نہیں ہو گیا ایک طرح سے آزم کہہ رہے تھے کہ سیدھا ہو جا بھائی تو سیدھا کھڑا ہو جا تو یہ سنس دیتا ہے کئیوں نے کہا جی گینڈا تو کہا ہی نہیں گیا کہندہ کہا گیا تھا اب گینڈا کہا گیا کہندہ کہا گیا لیکن اس کی چرچائیں فلال بڑی زیادہ ہو رہی ہیں اور بہت تگڑے سے لوگ چرچہ کر رہے ہیں کہ آزم خان کیوں ڈھولک کی طرح ہر طرح سے پیٹے جا رہے ہیں آزم ویسے ایک تابڑ توڑ پلیئر ہے اچھے پلیئر ہیں میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ آزم خان ایک تگڑے کھراری ہیں اور سپن کو کھیلنا جس طرح سے انہیں آتا ہے ویسا پاکستان میں بہت کم لوگوں کا آتا ہے لیکن آزم خان کیونکہ مہین خان کے لڑکے ہیں آزم خان کیونکہ بھاری بھر کم ہیں اس وجہ سے ان کو لے کر زیادہ تنزک سے جا رہے ہیں سیم ایوب جیسے کھلاری جو انہیں پچیس پچیس موقع دیئے گئے افتقار جو چھیا سٹھ میچ کھلنے کے بعد بھی اب تک ہزار رن نہیں پورے کر پائے ہیں وہ کھلاری بچ رہے ہیں آزم سوال اٹھ رہے ہیں آزم نے آئرلینڈ سیریز کے آخری دو میچ میں اچھا بھی کھیلا تھا پر فارمنس اچھی دی تھی چکیوں کے مارک ہی جتایا تھا لیکن ایک میچ خراب ہو اور دو میچ خراب ہو اور سب نے ان کی دھجے ہونانا شروع کر دی لیکن اب یہ ویڈیو آیا اے گینڈا نہیں سدھا ہویا تو اس پہ کافی چرچائیں چل رہی ہیں کئیوں نے کہا ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا مطلب ٹوٹلی ایکسپٹیبل ہے کیا آپ آپس میں میل فرنڈ سرکل میں ایسے باتیں ہوتی ہیں کئیوں نے کہا ٹھیک ہے یار ہسی مزاک ہے بابر نے ویسے بھی اسے بچایا تھا آپ یاد کیجئے جب میچ ختم ہوتا تو بابر آزم جو آزم خان کے پاس گئے تھے کنسول کیا تھا اور چلتا ہے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار فرنڈ سرکل میں چیزیں چلتی ہیں وہاں پر ہسی مزاک جو ہے ہوتا ہے آپ چوبیس گھنٹے ساتھ رہتے ہو یہ ایک فرنڈلی بینٹر ہے جس میں کچھ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہو جس میں آپ ایک دوسرے کو بولنے کی جہز دیتے ہو کئیوں نے انڈیا میں بھی روہت شرما کے قصہ دلائیا کہ روہت یا ویراد جب بھی یہ لوگ جونیر سے بات کرتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی ساری باتیں کہہ رہے تھے جیسے روہت کا وہ چلتا ہے کہ گارڈین میں گھومنے والے بندے کہ اگر کوئی گارڈین میں گھومتا مل گیا تو میں اس کی ماں ڈاٹ 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 تو لوگوں نے کہا روہت تو گالی دی تھی اب آزم کو گالی تو نہیں دی گئی ہے ہنسی مزاک ہے تو اس کو اتنا براہ نہیں لیں چاہیے حالانے کئی لوگ اسے باڈی شیمنگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کو لے کر باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ساری کہانیاں جو ہیں کیسی ہیں ہمیں لگا ہم آپ سے پوچھیں کہ آزم خان کو لے کر بابا رازم نے واقعی میں ایسا کہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ تلکتار بنایا جا رہا ہے دوسری بات کہ اگر کہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا دوسری آری کے چکر میں چھوڑ دینا چاہیے اور سب سے ایمپورٹنٹ سوال کہ آزم خان کو کیا ضرورت سزار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مطلب یہ وہی پلیئر ہیں جنہیں ابھی پی ایس ایل میں بیسٹ وکیٹ کیپر کا ایوارڈ ملا تھا اور اب ساری دنیاوں کے پیچھے پڑ گئی ہے اس کی مجھا بھی ہے انگلینڈ کے سامنے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں دس بال پہ گیارہ رن اور دوسرے میں پانچ بال پہ زیرو جسے اب مارک وٹ کی ایک بال کان کے بغل سے گئی اور وہ آؤٹ ہو گئے اور ان کے ایکسپریشنز بہت زیادہ وائرلون لگے پھر انہوں نے دو ایزی کیچ ڈروپ کیے تھے اور ایک بال جو تھی کہ آزم خان برباد کلیر ہے ان کے پتا جی کی وجہ سے انہیں موقع مل رہا ہے نیپورٹیزم نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتے ان کے ویٹ کو لے کر باقی لوگ جو ہیں وہ بھی چرچا کر رہے تھے پھر آزم خان بھی ڈپریس ہو گئے آزم خان نے ساری سوشل میڈیا سے اپنی فوٹوز اٹھا دی پر قویشن ریمین سے کہ کیا آزم کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کر دیا گیا ضرورت زیادہ اتنی اپورٹیٹیز تو ان کو نہیں ملی ہے جتنی باقی لوگوں کو ملی ہے ایک دو میش کے ازار پر اتنا اتنس اتنی زیادہ باتیں اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو لے کر آپ کیا سوشتے ہیں آزم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے